السلام علیکم ورحمت اللہ عاقل بھائی کیا لحقیقت آخریت اللہ آپ کو صحت مند رکھیں عاقل بھائی ایک سوال ہے کہ ایدر پاکستان میں یہ لوگ مزاربت کے نام پر لوگوں سے پیسے لیتے تھے اور اس پیسوں کی حساب سے ماہانہ یعنی زیادہ منافع دے دیتے تھے تقریباً ایک ڈیٹھ سال یہ سلسلہ چل پڑا پھر آخر کار وہ لوگ جو ہے نا جو پیسے لیتے تھے مزاربت کے نام پر وہ باگ گئے کوئی ادھر گیا کوئی ادھر گیا اور بہانے بناتے تھے کہ حکومت نے ہم میرے اوپر ہاتھ ڈالا اور یہی کر دیا ہم کرخانے چلاتے تھے یہی کرتے تھے وہ کرتے تھے اور وہ پیسے جو جو تھے اس کے بارے میں ہم پوچھ رہے ہیں کہ وہ سود میں آتا تھا فیکس پیسے دیتے تھے کبھی یعنی معمولی سا آگے پیچھے کر دیتے تھے آخر میں پتہ لگیا کہ یہ وہی اوریجنل پیس ہوگی سے لوگوں کو پیسے دیتے تھے تو یہ پیسے جو آتے تھے وہ سود میں آتے تھے یہ لوگ سود لے رہے تھے اور ابھی وہ سارے اوریجنل رقم جنہوں نے دیا تھا کروڑا میں پچاس لاکھ دس لاکھ وہ سارے بس ختم ہو گئے غیب ہو گئے کیس نیب میں بھی چلے گیا تقریبا ایک ڈیر سال نیب میں کیس لگا رہا اور اس میں زیادہ تر لوگ مفتیان تھے اور علماء تھے لیکن وہ جن کو دیتے تھے اوپر وہ سیڈ سائے بانت ان کو یہ کہتے تھے کہ ہم یہ کام کرتے ہیں ایک موٹر سے کلو کارکا کارکانہ شیشہ کارکانہ پھر آخر کار کچھ بھی نہیں نکلا اور وہ لوگ ابھی بھی ان سے پیسے مانگ رہے ہیں لیکن ان کے پاس ہیں اوکے رہے ہیں کہ ہمارے پاس ہیں نہیں ہم کدھر سے دے ہیں ہم نے تو اوپر دیا ہوئے ہیں وہ ایگریمنٹ بھی اسی طرح کرتے تھے کہ پھندرہ پرسنٹ منافع آتا ہے دس پرسنٹ آتا ہے بیس پرسنٹ آتا ہے تو اس کے بارے میں ہم پوچھ رہے ہیں کہ یہ سعیتا یا سوتا بس یہ میرمانی فرما کا ریاض علی صاحب ہے پاکستان سے دیکھیں جو بات آپ نے تقریباً تین منٹ کی آوڈیو میں بیان کی ہے اس کے اندر آپ کا سوال بھی موجود ہے اور جواب بھی موجود ہے خوشی اس بات کی ہے کہ آپ نے لفظ مزاربت کا استعمال کیا ہے جس سے یہ پتا چلتا ہے کہ لین دین میں آپ کو سوج بوج اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے آپ کو یہ جان کر حیرت ہوگی کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جب کوئی تجارت کیا کرتا تھا تو تاجر اس وقت تجارت کیا کرتا تھا جب وہ مزاربت کے یا منافع کے یا اسلامی تجارت کے قائد قانون سے وابستہ یا قائد قانون کو جانتا ہوا کرتا تھا اگر وہ اسلامی مزاربت کو یا اسلامی تجارت کے نفع نقصان کے اس تجارت کو یا جو تجارت کے قائد قانون ہیں ان سے ناواقف ہوتا تھا تو اسے تجارت ہی نہیں کرنے کی اجازت دی جاتی تھی یہ ہمارے ہاں پچھلے دنوں ایک خطبہ ہوا اور جب مزاربت کی بات کی تو شیخ نے فرمایا کہ یہ بہت حساس موضوع ہے جس طریقہ سے پاکستان میں لاکھوں لوگ اس بیچینی اور اس پریشانی سے گزر رہے ہیں ہندوستان میں بھی کم و بیش ایسی ہی کیفیت ہے آپ تو ان کمپنیوں کی بات کر رہے ہیں جو کہ یہ کہہ رہی ہیں کہ ہم بینکرپٹ ہو گئے اور ہمارے پاس کچھ نہیں ہے ہندوستان میں کچھ کمپنیز ایسی ہیں جنہوں نے یہ کہا کہ ہم بینکرپٹ نہیں ہوئے اور ہم آپ کے پیسے دیں گے لیکن ان کے یہاں تجارت آیا تجارت تھی یا نہیں تھی ان کے یہاں وہ کاروبار کر رہے تھے یا نہیں کر رہے تھے یہ تو دراصل فیصلہ مجھے اور آپ کو یا انویسٹرز کو اس وقت کرنا چاہیے تھا جبکہ ہم اپنی انویسٹمنٹ ان کے ساتھ کر رہے ہیں جب ہم ان نے انویسٹمنٹ کری اور ان کے ان کے سٹیٹمنٹ کو سچائی پر مبنی سمجھا باز مرتبہ یہ ہوتا ہے کہ ہر چیز کی حد تک آپ نہیں پہنچ سکتے آپ پاکستان میں ہی کیا بختلف شہروں میں جا کر آپ دورہ کریں گے کہ فلانی کمپنی کا ایسا کاروبار ہے بھی یا نہیں اگر کسی نے کاروبار کیا ہے اور تصدیق کر دی ہے علماء اس کی تصدیق کرتے ہیں وہ ہمارے لئے کافی ہے اب علماء کی تصدیق کے بعد ہو سکتا ہے جیسے کہ آپ نے بتایا کہ وہ جھوٹے لوگ نکلیں تو کئی لوگ اس طرح سے دھوکہ دیتے ہیں جس کو پونزی سکیم کے نام سے جانا جاتا ہے لیکن آیا سارے کے سارے لوگ پونزی سکیم رن کرتے ہیں یہ بات بارحال محل نظر ہے میں نہیں سمجھتا کہ ہر آدمی جھوٹا ہے اور میں یہ بھی نہیں سمجھتا کہ ہر آدمی دھوکے باز ہے البتہ ہم سب کی کہیں نہ کہیں رقمیں اس طریقے سے پھنسی ہوئی ہیں اور میں بھی ایک کمپنی کے ساتھ اس طریقے سے تجارت میں ان کی شریک رہا اور نفع مجھے ملتا رہا اللہ کرے کہ انہوں نے اس طرح کی جو تنظیمیں تھیں انہوں نے باقاد طور پر یہ وعدہ کیا کہ ہم آپ کو گورنمنٹ آف انڈیا جو مطالبات ہیں وہ ہم پورے کر رہے ہیں اور گورنمنٹ آف انڈیا جب ان کے مطالبات پورے ہو جائیں گے تو وہ رقم دینی شروع کر دیں گے اور ان کا وعدہ ہے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اپنے وعدے پر وہ پورے اتریں گے بہت سی کمپنیاں ایسی بھی ہیں جو کہ صرف وعدہ کرتی ہیں اور دھوکہ دیتی ہیں اللہ تعالی ان کے دھوکے سے بارحال وہ کس کو دھوکہ دیتی ہیں وہ اپنے رب کو تو دھوکہ نہیں دے سکتی نا رب کے ہاں میرا اور آپ کا جو حق ہے وہ محفوظ ہے اس لیے آپ نے جو پاکستان میں کمپنیوں کے ساتھ تجارت کی تھی آئے وہ تجارت تھی یا نہیں تھی یہ تو ہمیں پہلے جب ہم مال داخل کر رہے تھے جب ہمیں پروفٹ آ رہے تھے تب تو ہم نے کوئی آرام سے بیٹھے وے سو رہے تھے لیکن جب کرائیسز آنے شروع ہوئے نا دوپیچینی اس وقت پیدا ہوتی ہے حالانکہ مصولی طور پر نفع اور نقصان تو تجارت میں ہوا کرتا ہے مزاربت تو یہی ہے اب اگر مزاربت کے اصولوں کی بنیاد پر کسی کچھ نقصان پہنچ رہا ہے تو اللہ اسے برداشت کرنے کی توفیق بخشے اور اس کا نعم البدل عطا فرمائے لیکن اگر تجار کی طرف سے یا ان کا آرگنائزیشنز کی طرف سے کمپنیز کی طرف سے لوگوں کو دھوکہ دیا گیا ہے تو پھر اپنا ٹھکانہ وہ جہنم میں ریزرف کرنے کے مترادف عمل کر رہے ہیں کیونکہ یہ ایک ایسا جرم ہے جو کہ اللہ کے یہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی آپ علیہ السلام کے پاس جاتا اور پتہ چل جاتا کہ اس کے اوپر قرض ہے تو اس کا نماز جنازہ آپ علیہ السلام نہیں پڑھا کرتے تھے تو یہ بڑی بڑی خطرناک بات ہے آج کل تو مولویوں نے میں اللہ من رحم اللہ سارے مولوی ایسے نہیں ہیں پاکستان کے مولوی ہیں ہمارے ساتھ یہاں رہتے تھے غالباً فیصل آباد میں ہیں وہ فیصل آباد میں ہیں شاید وہ بس کیا بتاؤں میں ان کو انہیں ہاں پیسے لے کر گئے اور اب ان کو اگر میسیج کریں ہم تو ہمارے ساتھ ہی تھے یہاں پر تھے اب ان کو میسیج کریں تو وہ جواب ہی نہیں دیتے تو برحال یہ دھوکے باز جو لوگ ہیں وہ ہر قوم میں ہر بھرادری میں اور ہر جگہ ہوتے ہیں لیکن میری امید کم ہوتے ہیں اللہ اس قوم کی حفاظت فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اولئیک اصحاب النار هم فيها خالدون